ہائے ہلو نمشکار آپ سبی کو میرا پرنام اور میں ہوں ابھی پاڑی گڑوال تھلی سینڈ بلوک اور بیجرو مارکٹ کے بیچوں بیچ اور یہاں پہ میں آپ کو دکھانے والا ہوں بہت خوبصورت وارٹر فال جو اپنے آپ میں ہی بہت زیادہ خوبصورت ہے دیکھئے کس طرح پرکڑتی ہے اور پرکڑتی کے بیچ میں ندی مندر پیڑ پودے ہراب ہراباتا ورن اور یہ سنگل وے والی روڑ ایشور اور موڑ کو یاد رکھیں سابدھانی پور وقت چلیں موڑ کو بچوں نے شاید کٹ کر دیا ہے تو موڑ نہیں ہے چلی اب وارٹر فال کی طرف بڑھتے ہیں اور دکھاتا ہوں آپ کو نیچے جانا تھوڑا سا ٹف رہا تو وہاں جانا مشکل ہے دیکھئے یہ ہے اور اس اسطان کا نام گونی چھیڑا ہے گونی چھیڑا کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے اور یہ بہت گہرا ہے ایسا ہم نے سنا ہے اپنے پوروج پرانے لوگوں سے اپنے دادا لوگوں سے اپنی ماں لوگوں سے یہ بہت زیادہ گہرا ہے اور پرانے لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ یہاں پہ ایک پوری بارات کی بس ڈوبی تھی جس کا پتہ نہیں چلا اور کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہاں پہ ایک ٹائم پیج جو پلنگ آتے تھے ان پہ رسیوں کا یوز ہوتا تھا جو گھاس کی رسیاں بنتی تھی آپ کو یاد ہوگا اس کو ہم ساتھ کھٹولا کھٹولا بھی بولتے ہیں اس کو پہاڑی میں اس کو کھاٹ بولتے ہیں اور اس میں جو رسیاں یوز ہوتی ہیں ان کو بلڑا کہتے ہیں اور رسیوں کو ہندی میں پہاڑی بھاشا میں بلڑا کہتے ہیں تو ساتھ جو کھاٹ تھی ان کی جو رسیاں تھی ان کو ڈوبو کے سبل کے دورہ اس میں دیکھا گیا اتنا گہرا تھا ایسا ہمارے پرانے لوگوں کا کہنا تھا اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ وہ یہاں جو بھی پرانے لوگوں نے کہا وہ سچ ہے وہ آکسیجن لے کے گئے ہیں اس کے اندر کئی لوگوں کا ایسا کہنا ہے بات میں کتنی سچائی ہے کتنی نہیں ہے کیونکہ یہاں تو ایسا مجھے کوئی دکھا نہیں جو خود گیا ہو اس کے اندر سبھی نے ایک تتھے نکالا ہے ایسا ہے ویسا ہے اگر آپ اس ندی کی بارے میں جانکاری رکھتے ہیں تو کمنٹ میں جرور بتائیں اور کیا سچائی ہے وہ بھی بتائیں کیا جو باتیں ہم نے سنی ہیں اپنے پور وجو سے کیا وہ سچ ہے تو یہ تھا پوڑی گڑوال ایریے کا بہت خوبصورت وارٹر فال اور آپ ویڈیو میں یہاں تک ہیں تو لائک شیئر کمنٹ سسکرائب ضرور کریں اور ایک بار اس جگہ پہ ضرور گھومنے آئیں یہاں پہ آپ کو رہنے کی بھی فیسلیٹی مل جائے گی بیجرو تھلی سین جو مارکٹ ہے اس کے اندر thank you so much ویڈیو میں یہاں تک بنے رہنے کے لئے شکریہ